ازرائیل کہہ رہا ہے کہ جب تک وہ جیت نہیں جاتا تب تک لڑے گا اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ازرائیل مدر آف آل بومز کا استعمال کر رہا ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ MOAB یعنی مدر آف آل بومز ہے کیا پہلی بار مارچ 2003 میں اراک وار کے سمیں اس کا پرسکشن کیا گیا تھا US Air Force نے تب جانکاری دی تھی کہ ٹیس کے دوران مشروم جیسا دھوان ہوا یعنی ویسا دھوان جو پرمانو بم کے دھماکے کے وقت ہوتا ہے تب اس دھوئے کو 32 کلومیٹر تک دیکھا گیا تھا دراصل اس بم کا نام Massive Ordnance Air Blast Bomb ہے جسے مدر آف آل بوم بھی کہا جاتا ہے اس کا وزن 9797 کلوگرام ہے اور یہ ایک GPS گائیڈڈ بم ہے اس بم کی قیمت ہے 16 ملین ڈالر یہ 20 فٹ لمبا ہے اور 200 فٹ تک دھرتی کے اندر جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں یہ بم 7 فٹ کونکریٹ کو بھی چیر سکتا ہے پہلی بار یودشیتری میں اس کا استعمال جو ہے وہ 2017 میں افغانستان کے نانگرہار پرانت کے آچن میں آئیسیس کے سرنگوں پر کیا گیا اس میں 36 آتنکی مارے گیا حالانکہ اسے کافی ایک مہنگا بم بتایا گیا ہے حالانکہ اس سے بھی زبردست بم جو ہے وہ امریکی ملٹری کے پاس بھی ہو اور تو اس سے چار گنا زیادہ مارک بم جو ہیں وہ روس کے پاس ہے جسے پادر آف آل بومز کہا جاتا ہے یہ بھی ایک الگ قسم کا نام دیا گیا ہے اب سوال اکتا ہے کہ اس کا استعمال اسرائیل نے کب اور کہا کیا دراصل حزباللہ چیف نصراللہ کے مارے جانے پر ایسی خبر آئی کہ بنا مدر آف آل بومز کے نصراللہ نہیں مارا جا سکتا کیونکہ وہ بنکر کے اندر زمین سے کافی گہرائی میں تھا تو سچائی کیا ہے اسرائیل کے پاس بنکر بسٹر بوم ہے ان کے دو پرکار ہیں جی بیو ٹوئنٹی اے جو لمبے وقت سے اسرائیل جو ہے اس کا استعمال کر رہا ہے اور اس کا ایک اپگریڈڈ ورزن ہے جی بیو سیونٹی دو اب یہ جو بوم ہے وہ قریب دو سے چار ہزار پاؤنڈ جو مطلب اٹھارہ سو کلو گرام یا اس سے کچھ زیادہ کی ہوتے ہیں لیزر گائیڈڈ ہوتے ہیں اور بنکر بسٹنگ بوم ان کو اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اب جو نیا ورزن ہے جی بیو سیونٹی ٹو جو آیا ہے وہ پتھر ہو کانکریٹ ہو اس کے نیچے تک یہ پہنچ جاتا ہے تیس میٹر تک یہ مٹی کو بھیج سکتا ہے چھ میٹر کانکریٹ رینفورس کانکریٹ کے سطح کو بھیج سکتا ہے ملٹری بنکر پہ بھی یہ سفل استعمال کیا جا سکتا ہے بتائیے جاتا ہے کہ اسرائیل نے حسن نصر اللہ کو مارنے کے لیے کم سے کم جو بنکر جو حسن نصر اللہ کا تھا وہ ساٹھ فیٹ زمین کے نیچے تھا تو اس کے لیے اسی ٹن بارود اور پچاسی بنکر بسٹر بم جو ہیں وہ استعمال کیے تو یہاں پر مدر آف آل بومز کے استعمال کی کوئی ریپورٹ نہیں ہے یعنی اسرائیل نے مدر آف آل بومز کا استعمال تو نہیں کیا لیکن یوٹ جس طرح سے لڑا جا رہا ہے اور اسرائیل نے جس طرح سے مورچہ کھول رکھا ہے ویسے میں سوال اور آشنکائے تو ختم نہیں ہی ہوں گی